السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمیں قوشنز کرنے ہیں نیکلیز جو ہم نے ختم کیا اس کے قوشنز کے زیرے میں آپ کو سمجھاتے ہیں دیکھو قوشن نمبر بان دا کورس آف ایل آئیزلز لائف چینج دیو تو دا نیکلیز کمنٹ اس کی سارے زندگی کی حالت بدل گئی کیونکہ نیکلیز وجہ بن گئی آپ تو جانتے ہی ہو کہ اس نے she had borrowed نیکلیز from her friend and she lost her she lost the necklace and then she borrowed money from many users and got the necklace but at last her life becomes hell اس کا answer ہے لائسل had to borrow money at very high rate of interest to replace the lost necklace اس کی حالت اس لئے خراب ہو گئی جو اس نے friend سے necklace خریدا تھا وہ گم ہو گیا اس کو نیا لانے کے لئے اس نے interest پہ money لایا it changed the entire course of loیسل 's life they had to live a hard life of poverty they changed their lodgings they sent away the maid matilda had to do all the household work herself she had to live like a poor woman loیسل did overtime for some merchants this continued for 10 long years at last they cleared all their debts matilda now looked an old woman of a poor family دیکھو بیٹا آپ کو یہ question سمجھ آیا ہوگا کہ loیسل اور matilda اندو میان بیوی کی زندگی کی کیوں خراب ہو گئی due to the necklace تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایسی گلتی کبھی نہیں کرنی چاہیے کسی سے borrow نہیں کرنا چاہے question number two what was the cause of metal does ruin ruin means تباہی how could she have avoided it اس کی زندگی کے تباہ ہونے کا قارن کیا ہے تو وہ اس چیز کو avoid کیسے matilda belonged to a poor family but she always longed to have things of luxury that was the real cause of her ruin وہ ایک poor family سے تھی ہمیشہ یہ ہی سونجتی تھی کہ میری life luxurious life ہونی چاہیے اسی چیز نے اس کو خراب کر دیا تباہی کر دی she should have known that one should cut one's coat according to one's cloth to ڈیوٹی گئی زنگ شیر نیتا ورن آس وزن گئی سن آن 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 دس شی کو آوائیڈ ہر سہ کیا آت تباہی آوائیڈ تکر اتکر اگر اس نے نیکلیس بارو نہیں کیا ہوتا اگر اس نے زندگی میں یہ نہیں سوچا ہوتا کہ میں ہی بال میں پارٹی میں اچھی دکھنی چاہیے تو اس نے نیکلیس نہیں لائیا ہوتا فرینڈ سے وہ غلط فہمی میں نہیں پڑھ دی کہ وہ گولڈ تھا ڈائیمن تھا اس نے ساری زندگی اپنی تباہ کر دی اس کو عوض لائنے کے لئے تو اگر اس نے نہیں لیا ہوتا فرینڈ سے جولیری تو جولیری نہیں کھو گئی ہوتی تو اس کو یہ آج غلط دن نہیں دیکھنے پڑتے یہ بھی ایک کارن ہے بچنے کا اگر اس نے فرینڈ سے یہ بولا ہوتا کہ مجھے آپ کا نیکلیس گم ہو گیا تو اس کی فرینڈ بولتی کہ ہاں وہ ڈائیمن نہیں تھا وہ سرے پانچ سو کا تھا تو وہ اس کو پانچ سو دے دی تھی اگر اس نے اپنی فرینڈ کو پہلے ہی بولا ہوتا کہ مجھے آپ کا نیکلیس گم ہو گیا the lost نیکلیس was worth only 500 francs she could easily buy another in its place and perhaps the rich friend might not have minded the loss altogether اگر اس نے بولا ہوتا فرینڈ سے کہ مجھے آپ کا جیولی گم ہو گیا کیا پتا اس کی فرینڈ بولتی کوئی بات نہیں میں خود لاؤں گی یا یہ ڈائمن نہیں تھا یا اس میٹل تھا پاس 500 ہوتے ان کو مکان بیج نہ نہیں پڑ تا question number question number four if you are caught in a situation like this how will you deal with it question ہے کہ ہمیں ایسی situation ہوتی ہم کیا کرتے ہم کیا کرتے if i were caught in a situation like this i would go straight to madam for oyster and relate plainly all that happened much of the time سیدھی سی بات ہے اگر ہمارے ساتھ یہ ہوگا ہم پھرینڈ کو بولیں گے کیا پتا وہ کچ بولے 5 draw a character sketch of metilda metilda کے بارے میں آپ کو character sketch وہ تو پتا ہی کس طرح کی عورت تھی ہم پڑھیں گے پھر بھی metilda was a pretty woman خوب صورت تھی born in a poor family غریب family میں جنم لیا she always year year and means year and means tam na she always yearned to have luxurious things ہمیشہ وہ اسی خواب دیکھتی رہی کہ میرے پاس ایسے branded چیزیں ہونی چاہیے آرام کی چیزیں ہونی چاہیے she always wanted to be admired اور ہمیشہ یہ سوچ تھی رہی کہ میری تاریف ہونی چاہیے she wanted to move in rich society she couldn't find any rich man وہ گریب گھر کی تھی گریب گھر کے آدمی سے شادی کی to marry her she had to marry a small clerk she had to borrow money at very high rate of interest اس بیچاری کو نکلیس لانا پڑا انٹرسٹ پہ پیسہ ادھار لانا پڑا پھر اپنا اس نے فرینڈ کو یہ نکلیس دے دیا she worked hard in others families to clear all their debt this is why she remained unhappy throughout her life that is why وہ بیچاری unhappy رہی دیکھو بیٹا آج کے لئے five questions ٹھیک ہے آپ اگر five questions میں اس کا ویڈیو بیجتی ہوں آپ کو گروپ میں آپ یہ یاد کروگے questions لکھوگے پھر یاد بھی کرنا اس میں سے ایک question آتا ہی ہے character sketch یا metal da کے بارے میں اس کا character یا ان کی live کے بارے میں کیسے تباہی آئی تو میں یہ آپ کو گروپ میں بیجتی ہوں ویڈیو آپ آسانی سے یہ لکھ سکتے ہو تو اور ایک بات کہتی ہوں کہ محنت کرو محنت کرو اچھا ہوتا کہ ہم کلاس میں ہی آپ کو پڑھاتے سکول میں پڑھاتے فیس ٹو فیس پڑھاتے اس کے برعکس اگر زوم کلاس ہوتی وہ بھی صحیح ہوتا لیکن میں یہاں پڑھاتی ہوں آف لائن کیا پتہ آپ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو تو اچھا ہے ہم اللہ سے دعا کرے کہ جلد جلد حالہ ٹھیک ہو جائے اور ہم پھر سے سکول آ جائے آپ کو پڑھائے اچھے سے تو وہ ہمارے لئے بھی بہتر تھا آپ کے لئے بھی بہتر ثابت ہوتا سٹے بلایس سٹے بلایس تھینک کیو ویری مچ